بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد لا بأس بان تتوضع المرأة وتغتسل مع الرجل من اناء واحد ان بدأت قبله او بدأ قبلها وهو قول ابي حنیفة رحمه اللہ باب الرجل والمرأة يتوضعان من اناء واحد یہ بیان ہے مرد اور عورت کا جو دونوں ایک ہی برطن سے وضو کرے تو کیا مرد اور عورت دونوں ایک ہی برطن سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں خلاصہ باب کے طور پر میں یہ بتاؤں کہ جمعی فقہہ اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے وضو کے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا دونوں جائز ہے جو روایت امام محمد رضی اللہ عنہ نے پیش کی ہے وہ روایت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنا یا غسل کرنا یہ جائز ہے اسی لئے اب امام عاظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کی طرف گئے کہ وضو کرنا عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ جائز ہے جبکہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عورت پہلے وضو یا غسل کر لے اور مرد بعد میں وضو یا غسل کرے تو ایسے پانی جو عورت کا بچ گیا ہے پانی ایسے پانی سے مرد کے لئے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا انہوں نے یہ کہا کیونکہ عورت ناقص عقل اور ناقص فدین ہے تو اسے وہ کبھی کبھی پانی میں ایسا کچھ بھی داخل کر سکتی ہے جس پر مرد متعلہ نہ ہو پائے اس لئے انہوں نے آدم جواز کا قول کیا لیکن یہ بات امام احمد کی یہ بات ٹوٹ جاتی ہے اس بات سے کہ اگر ایک عورت پانی سے پہلے غسل یا وضو کر لے پھر دوسری عورت اسی پانی سے وضو یا غسل کرے تو ایسی صورت میں امام احمد کے نزدیک بلا کراہت دوسری عورت کا وضو یا غسل کرنا یہ جائز ہے جبکہ بعد وہاں پر بھی تو یہی پیدا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے پہلی کیونکہ وہ پہلی عورت جو ہے وہ بھی تو ناقص العقل ہیں تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی چیز ایسی داخل کر دی ہو اس پانی میں ڈال دی ہو کہ جس پر دوسری عورت مطلع نہ ہو پائے جبکہ امام احمد وہاں پر بلا کراہت اس کے جواز کے قائل ہیں تو یہ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مذہب ہے جبکہ امام حسن کا قول یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مطلقا وضو یا غسل کرنا یہ مکروح ہے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرتے ہیں اور جو روایت ذکر کی ہے اس کو جو حدیث ذکر کی ہے وہ ایسی سند سے پیش کی ہے جس کو اسح الاسانید اور اجل الاسانید کہا جاتا ہے اس کو سلسلت الزہب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو روایت پیش کی ہے جس سند سے وہ ہے یعنی ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع نے وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس سند سے اس سند کو محدثی نے فرمایا کہ اس سند کو اسح الاسانید کہا جاتا ہے جیسے کہ امام بخاری وغیرہ حضرات نے اسح الاسانید اس سند کو کہا اور اس سند کے ساتھ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معطہ میں تقریباً پیسٹھ حدیثیں ذکر کی ہیں یہ معطہ کی خصوصیت ہے تو جو روایت پیش کر رہے ہیں اس کے رواعت نہائیت سقہ ہیں یہ اسح الاسانید ہے جس سے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان الرجال و النساء یتوضعون جمعہ مرد اور عورت سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وضو کرتے تھے سب مل کر وضو کرتے تھے تو حدیث سے سمجھ ماں آ گیا اب ظاہر بات ہے کہ سب مل کر وضو کریں گے تو کسی ایک کا ایک اگر پہلے وضو کر لے گا دوسرا بعد میں وضو کر رہا ہے ایک ہٹے بھی کر رہا ہے تب بھی تو پانی ہاتھ سے لیا تو پانی مطلب ایک ہی برتن میں چونکہ اسی روایت میں بعض روایتوں میں یہی سنت جب پیش کی یہی روایت پیش کی تو بعض روایتوں من انائن واحد میں ایک ہی برتن سے کرتے تھے تو اس سے سمجھ ماں رہا ہے کہ کوئی جواز کی آدم جواز کی کوئی اس میں دلیل نہیں ہے اس تعلق سے جو امام احمد بن حنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدم جواز کا قول کیا ہے اس تعلق سے ایک روایت ہے جس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کے لئے غسلیا وضو کرنا جائز نہیں ہے نبی ایک روایت ہے جس کو مجمع الزواید میں ذکر کیا ہے روایت ہے عن میمونتا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتوضع بفضل غسلہ من الجنابہ یعنی مرد عورت کے غسلے جنابت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے غسلے جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے تو ایک تو یہ روایت ہو گئی تو اس کے کیا جواب ہوگا اس کے جواب کے تعلق سے دو باتیں ہم ارز کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے غسلے جنابت سے بچے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے جو منع فرمایا وہ نہیں کراہتِ تنزیح کے زمن میں ہے یعنی ایسا کرنا مرد کے لئے بہتر نہیں تو اگر جواز کا جو قول اہمہ نے کیا ہے تو نفسِ جواز سے کراہت کی نفی نہیں ہوتی ہے نفسِ جواز کی بنا پر کراہتِ تنزیح بھی ثابت ہو سکتی ہے تو اس روایت کو جس میں منع فرمایا گیا اس کو محمول کیا جائے گا کراہتِ تنزیح پر اور دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ احادیث جن میں نہیں وارد ہے ان کو محمول کیا جائے گا اس پانی پر جو اعزاء سے ٹپک کر گرا ہو اور جن احادیث میں یہ ہے کہ جائز ہے ان کو محمول کیا جائے گا ما بقیہ پانی پر جیسے کہ فتح الباری میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مُمْكِنُنْ اَنْ تُحْمَلَ اَحَدِيثُ النَّهِ عَلَى مَا تَسَاقَتَ مِنَ الْآَقْضَى ممکن یہ ہے کہ احادیثیں نہیں محمول ہو اس پانی پر جو اعزاء سے ٹپک گیا ہو وَالْجَوَازَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْمَا اور جواز کی جو احادیثیں ان کو محمول کیا جائے اس پر جو پانی باقی بچ گیا ہو برطن میں اسی جواب کے ساتھ امام خطابی نے احادیث کے درمیان تطبیق دی ہے جمع تطبیق کا اسی طور سے کام کیا ہے اور آگے فرماتے ہیں یا یہ ہے کہ ادلہ کے درمیان تطبیق دینے کے لیے نحی کی جو احادیث ہیں ان کو محمول کیا جائے کراہت تنزیح پر یہ فتح الباری میں ذکر کیا تو جواب سمجھ ماں گیا مزید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ احادیث اباحت احادیث جواز جو ہیں بہت قوی ہیں جو حدیث امام محمد نے ذکر کیا کہ یہ اس سنت کو سلسلت الزہب کہا جاتا ہے اجل الاسانید اسح الاسانید کہا جاتا ہے جیسے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے ساتھی ساتھ ہم یہ ذکر کر دیں ایک روایت تو امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے موتا کے اندر ذکر کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی برطن سے وضو سرکار کے زمانے میں مرد و عورت کیا کرتے تھے اور بھی کچھ روایتیں ذکر کریں جیسے کہ امام تحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی ہیں مثلاً حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے عن ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک نے غسل جنابت کیا پھر جو ان سے پانی بچ گیا تھا فَتَوَدَّعَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فَطُلِهَا تو ان کے بچے ہوئے پانی سے سرکار نے وضو فرمایا فَذَكْرَتِ ذَلِكَ لَهُ تو آپ کی بیوی نے اس کا تذکرہ سرکار سے کیا عرض کیا رسول اللہ میں نے تو اس سے غسل جنابت کیا ہے تو سرکار کا ارشاد سنئے سرکار نے فرمایا فَقَال سرکار نے فرمایا اِنَّ الْمَا عَلَا يُنْ جِسَهُ شَئِ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے یعنی جو تم نے غسل جنابت کیا ہے تو تمہارے غسل جنابت کر لینے سے بچہ ہوا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا جس سے ہی سمجھ ماتا ہے تو سرکار نے وضو فرمایا تو جوازِ وضو بے فضل المرعہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کا جواز بلکل متعین ہے ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اراد ان يتوضع فقالت له امرات من نسائه انی توضعت من هذا فتوضع منه فقال اِنَّ الْمَا عَلَى يُنجِسِهُ شَيْعُن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہے کہ سرکار نے وضو فرمانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی بیویوں میں سے کسی نے آپ سے ارز کیا رسول اللہ انی توضعت من هذا میں نے اس سے وضو کیا ہے فتوضع منه تو سرکار نے اسی پانی سے وضو فرما لیا فقال فر ارشاد فرمایا اِنَّ الْمَا عَلَى يُنجِسُهُ شَيْعُن پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے یعنی اگر کوئی وضو کر لے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تاہر رہتا ہے تو یہ روایتیں جو ہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنا یہ جائز ہے مجموع زباید میں اس کے آگے فرمایا وَرِجَالُهُ سِقَات ان روایتوں کے جو روایتیں ہم نے پیش کی ہیں اس کے رجال اس کی سند کے جو راویین ہیں وہ سب سقا ہیں ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ ہے اِنَّ عَائِشَةَ وَالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ اِنَائِ الْوَاحِدٍ يَغْتَرِفُ قَبْلَهَ وَتَغْتَرِفُ قَبْلَهُ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل فرما لیتے تھے کبھی تو پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چلو بھرتیں اور تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے پہلے پانی اٹھاتے تو کبھی وہ پہلے پانی لے لیتی تھی کبھی سرکار پہلے پانی لے لیتے تھے اس روایت سے بھی سمجھ ماہ آتا ہے کہ ایک ہی برطن سے مرد و عورت کا غسل کرنا اور وضو کرنا یہ جائز ہے اچھا تو یہ روایت تو اسے سمجھ ماہ گیا تو دو طرح کی روایتیں ہوئیں تو کچھ روایت ایک روایت جو ہم نے ذکر کی جس میں یہ ہے کہ سرکار نے منع فرمایا تھا تو اس کا جواب بھی ہم نے ذکر کر دیا انہی روایتوں کے پیش نظر یہاں پر ہمارے علماء کے آرہ مختلف ہیں اور چند قول ہو گئے اسی بنا پر ایک قول تو یہ ہوا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد اگر وضو کرے یا مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو کرے دونوں صورتوں میں وہ مکروح ہے ایک قول یہ بھی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد تحارت حاصل کرے یہ تو مکروح ہے لیکن عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے تحارت حاصل کرے یہ مکروح نہیں ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ تحارت دونوں کا حاصل کرنا تب جائز ہے ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے جبکہ دونوں ایک ساتھ چلو بھرے اگر عورت نے پہلے چلو میں پانی لے لیا تو کہا گیا کہ اس سے مرد کے لئے وضو کرنا یہ مکروح ہے فَلَا خَيْرَ فِي الْوُزُوِ بِفَضُلِهَا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے ایک قول یہ بھی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ مرد و عورت کوئی بھی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے تحارت حاصل کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حرج کی نفی چاہے کوئی پہلے لے پانی چاہے کوئی دوسرا آباد میں لے عام فقہہ اسی کے قائل ہے یعنی امام عاظم بھی اسی کے قائل ہے امام مالک بھی اسی کے قائل ہے امام شافعی بھی اسی کے قائل ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جواز اس وقت تک ہے جبکہ مرد اور عورت حائز اور جنبی نہ ہوں اگر مرد جنبی ہے تو یہ جواز نہیں ہوگا عورت حائز ہے تو یہ جواز نہیں ہوگا لیکن ہم نے جو روایتیں ذکر کیا بھی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر عورت حائز بھی ہے یا دونوں میں سے کوئی جنبی بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ روایت کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ ان ابن عباس ان امراءتاً من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتصلت من جنابت فتودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضلح بہرحال یہ چند اقوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے احادیث نہیں جن احادیث میں یہ بیان کیا گیا کہ عورت کے بچوئے پانی سے وضو نہ کرے اس کے چند جواب ہمارے وضو ہونے دے دیئے ہیں ایک جواب تو یہ دیا کہ احادیث نہیں احادیث اباحت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کمزور ہیں جیسے کہ علامہ کرمانی علیہ الرحمت و الرزبان نے اس کو ذکر کیا اور ایک جواب یہ ہے کہ عورت کے آزا سے جو قطرے ٹپکے جو پانی ہو قطر آزا سے گرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے نہیں اس پر محمول ہے اور احادیث اباحت اس پر محمول ہے جو کہ برطن میں پانی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے فتح الباری کے حوالے سے عبارت بھی اس سے پہلے ذکر کی تھی اور علامہ نووی علیہ الرحمت و الرزبان نے شریح صحیح مسلم میں فرمایا کہ نہیں یہ استحباب پر محمول ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل نہ کرے تو استحباب پر محمول ہے اور علامہ ابن عربی اور قاضی عیاز علیہ الرحمت و الرزبان نے یہ بھی فرمایا کہ احادیثیں نہیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں اور ایک جواب یہ بھی دیا ہے جیسے کہ علامہ طیبی علیہ الرحمت و الرزبان نے اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ نہیں کی جو حدیث ہے وہ تنظیح پر محمول ہے اور تنظیح یہ منافع عباحت نہیں ہے ایک علامہ ابن عربی نے ایک اور جواب دیا ہے وہ یہ کہ احادیث منع احادیث نہیں جو ہیں وہ محمول ہے اجانب پر یعنی اجنبی لوگ یا اجنبی عورت کے ساتھ یا اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ مکروح ہے کیونکہ فتنے کا خوف ہے ایسا ہو سکتا ہے اجنبی عورت کے پانی سے کوئی وضو کرے تو یا غسل کرے تو اصناء غسل اور اصناء وضو میں اس کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں آئے اور یہ اس کا دل اس کے حسن و جمال اور اس کے تعلق سے مشغول ہو یہ خوف کا یہ فتنے کا خوف ہے اس لئے اللہ میں ابن عربی نے فرمایا کہ احادیث نہیں یہ اجانب پر محمول ہیں ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اصول میں یہ بات ثابت ہے کہ جس وقت احادیث متعارض ہوں تو آثار صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اگر آثار صحابہ بھی متعارض ہو جائیں تو قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس وقت میں ایسے موقع پر اس باب میں قیاس اباحت ہی کو ترجیح دیتا ہے وہ اس لئے کہ اگر مرد اور عورت ساتھ میں اگر وضو کر لیں تو سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے تو جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے پہلے اگر وضو کر لے تو پانی تو نجس نہیں ہوا جب پانی نجس نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس سے وضو کرنا یا غسل کرنے میں کیا حرج ہوگا یہ بھی ایک جواب دیا گیا ہے کہ قیاس جو ہے وہ اباحت کو راجح قرار دیتا ہے آلہ حضرت علیہ رحمت و الرزوان نے فتاوہ رزبیہ میں ارشاد فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن سے اگر غسل کریں تب بھی جائز ہے اگرچہ دونوں کے درمیان کوئی حجاب بھی نہ ہو اور بیان شافیز میں آپ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا والاقرب الیس سواب اللہ نسخہ ولا تحریم بل انہیو لیتنزیح حضرت علیہ رحمت و الرزوان نے فرمایا کہ اقرب اور درستگی کے قریب زیادہ تر یہ ہے کہ نہ ہی نسخہ قول ہو اور نہ ہی تحریم کا قول ہو بلکہ جن احادیث میں نہیں ہے اس سے مراد نہ ہی تنزیح ہے اور جن احادیث میں ایسا کرنا بتایا گیا ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے اسی کو آلہ حضرت نے فرمایا وہو اللہ مشا علیہ القاری فی المرقات اسی پر اللہ محمد علیہ رحمت و الرزوان بھی اسی کے طرف گئے ہیں تو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت جو یہاں پر پیش کی اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں فرماتے ہیں اخبرنا مالکن حدثنا نافعن ان ابن عمر ہمیں خبر دی امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافعنے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر ان ابن عمر ہے تو جہاں پر ابن عمر ہو تو وہاں پر عبداللہ ابن عمر مراد ہوتے ہیں تو وہ فرماتے کانر رجال ونیسا یتو ودعون جمعہ مرد اور ررت سب مل کر وضو کرتے تھے فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے یہ سمجمہ آیا کہ جب کوئی صحابی رسول کسی فیل کی اضافت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف کرے تو اس سے فیل اور اس حدیث کا حکم جو ہوگا وہ مرفو ہونے کا ہوگا یہی صحیح ہے کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے صحابی رسول متلہ نہ ہو پائے ہوں ان کا یہ کہنا ضعیف ہوگا کیونکہ صحابہ کرام کے پاس بہت سارے اسواب تھے کہ وہ سرکار سے براہ راست پوچھ لیں آپس ہے کہ وہ فیل یا وہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایسی حدیث وہ مرفو کے حکم ہوگی اس لیے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فیل کے مرد اور عورت ساتھ ساتھ وضو کرتے تھے سرکار کے زمانے میں یہ اس کے مرفو ہونے کی دلیل ہے تو یہ حدیث بھی مرفو ہوگی اچھے اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مرد اور عورت سب وضو کرتے تھے تو اس کے تعلق سے کچھ لوگوں نے تو یہ کہ ایک جگہ میں وضو کرتے تھے مرد الگ اور عورتیں الگ لیکن جگہ ایک ہوتی تھی گویا کہ یہ قول کے قائل جو ہیں انہوں نے عورت اور مرد کے اور عورت یا اجنبی عورتوں اور مردوں کے استماعہ کو انہوں نے مستبعد سمجھا لیکن ایک دوسری روایت میں میں نے کہا کہ یہ ہی روایت میں ایک روایت ہے اسی میں ایک دوسرا نسخہ جو ہے اس نسخے میں من انہائن واحد کی بھی زیادتی ہے تو من انہائن واحد کی زیادتی یہ بتا رہی ہے کہ مرد مرد عورتیں ایک برطن سے وضو کرتے تھے اس لئے یہ قول مردود ہو جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ مرد پہلے وضو کر لیتے تھے وہ جب چلے جاتے تھے تو پھر عورتیں وضو کرتی تھی یہ بھی معنی بتایا کچھ لوگوں نے اور یہ معنی بھی ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لفظ جمیعہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ سب ساتھ ساتھ وضو کرتے تھے ورنہ جمعیت کہاں رہے گی اگر مردوں نے پہلے وضو کر کے وہ چلے گئے عورتوں نے بعد میں وضو کیا تو یہاں پر جمعیت کہاں ہے اس لئے یہ قول بھی ظاہر حدیث کے خلاف ہے اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ مردوں اور عورتوں کا غسل کرنا اجنبی عورتوں کا اور مردوں کا ساتھ غسل کرنا حجاب سے پہلے اور حجاب کے بعد یہ محال ہوگا کیونکہ غسل کرنے میں عام طور سے اریانیت ہوتی ہے تو یہ تو اجنبی مرد اور عورتوں کے آپس میں ایک ساتھ غسل کرنا یہ محال ہوگا تو اغتصال کی اور غسل کرنے کی جو روایتیں ہیں وہ محمول ہوں گی زوجہ ان پر اور وضو کی جو روایتیں ہیں اس میں اموم رہے گا کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتیں بھی ایک ساتھ وضو کر لیں کیوں اس لیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جن روایتوں میں یہ ہے کہ ساتھ وضو کرتے تھے تو ان میں قبل حجاب یا باد حجاب کی تو کوئی قید نہیں ہے تو ممکن ہے یہ سب حجاب سے پہلے جب کہ حجاب کا حکم نہیں نازل ہوگا تھا اس سے پہلے سب ساتھ وضو حجاب کا اگر حکم بھی نازل ہو گیا تب بھی اس کے بعد ایک ساتھ وضو کریں تو اس میں بھی کوئی استباد نہیں ہے جیسے کہ ہم نے آلہ حضرت علیہ الرحمت ورزبان کے حبالے سے ذکر کیا تھا کہ آلہ حضرت علیہ الرحمت ورزبان نے یہی فرمایا کہ یہ جائز ہے کیونکہ کوئی ایک برطن سے وضو کریں اور بڑی جگہ ہو مائے کثیر ہو جہاں مثلا حوض وغیرہ تو اس میں کسی کا کوئی کلام ہی نہیں سب اجنبی آپس میں ایک ساتھ مل کر وہاں پر وضو اور غسل کر سکتے بڑی جگہ جب ہو فرماتے ہیں کانر رجال و نساء یتوضعون جمعیہ مرد اور سب مل کر وضو کرتے تھے سرکار کے زمانے میں قال محمد امام محمد فرماتے ہیں لا باعث کوئی حرج نہیں ہے امام محمد رضی اللہ عنہ کی یہ عادت ہے کہ جب لا باعث فرماتے ہیں تو اس سے ان کی مراد نفس جواز ہوتی ہے کراہت کی نفی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن مکرو بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر امام محمد نے لا باعث فرمائے اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مرد اور عورت کا ساتھ میں وضو کرنا یہ جائز ہے اگرچہ مکرو تنظی ہے جیسے کہ یہ نہیں تنظی پر محمول ہوگی فرماتے امام محمد کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت وضو کرے و تغ تسل اور غسل کرے معا رجل مرد کے ساتھ من انہین واحد ایک ہی برطن سے اب ایک ہی برطن سے جب غسل کرے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ نہ کہ اجنبی مرد کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے ان بدعات قبلہ خواہ عورت مرد سے پہلے پانی لینا شروع کرے اور بدعات قبلہ یا مرد عورت سے پہلے شروع کرے وہو قول ابی حنیفہ یہی قول امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس پر دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علی و سلم ایک ہی برطن سے غسل فرماتے تھے کبھی سرکار پہلے پانی لے لیتے تھے تو کبھی حضرت عائشہ سرکار سے پہلے چلو بھر لیتے تھی امیر ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی